آپ کو آپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ پولیس اہلکار کمال احمد کا قاتل عمران خان شیخ رشید اور اس کے حواری ہیں رانہ سناؤلہ نے کہا خونی مارش ہوگا کہ علانات کرنے والوں سے آپ لیں گے پولیس پر فارنگ سے یہ بات ثابت ہو گئے کہ یہ سیاسی سرگرمی نہیں فارنگ ثبوت ہے کہ یہ پرامن مارش چاہتے ہی نہیں تھے گالیاں برسانے والوں نے گالیاں برسانا شروع کر دی ہیں قانون کو ہاتھ میں لے لیا گیا ہے تو قانون جواب لے گا عمران خان مارش کی آر میں ملک میں خانہ جنگی کی سازش کر رہی ہیں اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ پولیس اہلکار کمال احمد کا قاتل عمران خان شیخ رشید اور اس کے حواری ہیں خونی مارش ہوگا کہ علانات کرنے والوں سے حساب لیں گے پولیس پر فارنگ سے یہ بات ثابت ہو گئے کہ یہ سیاسی سرگرمی نہیں اب جیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ پولیس ایلکار کمال احمد کا قاتل عمران خان شیخ رشید اور اس کی حواری ہیں خونی مارش ہوگا کہ علانات کرنے والوں سے حساب لیں گے پولیس پر فائرنگ سے یہ بات ہوگئی کہ یہ سیاسی سرکرمی نہیں فائرنگ ثبوت یہ ہے کہ یہ پر امن مار چاہتے ہی نہیں گالیاں برسانے والوں نے گالیاں برسانا شروع کر دی ہیں قانون کو ہاتھ میں لے لیا تو قانون جواب لے گا حمران خان مارش کی آڑ میں ملک میں خانہ جنگی کی سازش کر رہی ہیں اسی والے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائنسے عبیت خان عبیت خان تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جبکل ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جو تھا وہ لاہور مارڈر ٹاؤنگ میں پیش آیا تھا جہاں پر مارڈر ٹاؤنگ میں چھاپے کے دولان ایک گھر کی چھتے فائرنگ کے نتیجے میں ایک کانس تیبل جو ہے وہ جاپک ہو گیا ہے ڈی اے جی آپریشن سوید چودری کے مطابق پولیس نے شہر میں جاری کریک ڈاؤن کے حوالے سے گھر پر حلہ گھولہ کرنے پر چھاپا مارا تھا جس کے دولان گھر کی چھتے فائرنگ کی گئی جس کے زد میں آ کر ایک کانس تیبل کمال احمد شدید جو تھا وہ زخمی ہوا زخمی کانس تیبل کو فوری تیوی انداز کے لیے اسپطال منتقل کیا گیا تھا جہاں پر وہ تسموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا تھا پولیس نے فائرنگ کے حسان میں گھر کے مالک ساجد اور اس کے بیٹے مکرم کو گرفتار کر کے اسلحہ بھی برامت کر لیا دوسری جانب وزیراعلا پنجاب حمدہ شباط نے آئی جی پنجاب پولیس سے واقعے کی ریپورٹ طلب کرتے ہوئے ملزمان کی جلد گرفتاری کی ہدایت جو ہے وہ جاری کر دیا جی بہت شکریہ عبیت خان تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لئے اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ رانہ سناولہ نے کہا پولیس اہلکار کمال احمد کا قاتل عمران خان شیخ رشید اور اس کے حواری ہیں خونی مارچ ہوگا کہ علانات کرنے والوں سے حساب لیں گے پولیس پر فائرنگ سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ سیاسی سرگرمی نہیں ہے فائرنگ ثبوت ہے کہ پر امن مارچ چاہتے ہی نہیں تھے گالیاں برسانے والوں نے گولیاں برسانہ شروع کرتی ہیں قانون کو ہاتھ میں لے لیا کیا ہے تو قانون جواب لے گا عمران خان مارچ کی آر میں ملک میں خانہ جنگی کی سازش کر رہے ہیں